کیا ضرورت تھی ویراد کولی کو اس کو چھیڑ دے مجھے بتائیں کوئی ضرورت نہیں تھی ان وارٹڈ سلنچنگ کی اس کے بعد اس نے گیر ایسے چینج کیے کہ اڑھا کے رکھ دیا ایک سو بتیس رن کی شاندار جاندار لیڈ ہے اب انڈیا نے سکون سے کھیلنا اور تیسرے نمبر پہ آپ جو ایس ریش آئیر کو بھیجنا میربانی کرنا یار جائن دوستو گوڈیوننگ دو سو سولہ کے جواب میں دو سو چوراسی پر ڈھیر کر دیا ہے بھارتیہ بولرز نے انگلیڈ کو لیکن آسان نہیں تھا آسان نہیں تھا بیرسٹو اڑ گئے تھے بیرسٹو جم گئے تھے اور کس کس کو نہیں مارا سیراج کو مارا لیکن تھوڑا حق آ گیا بعد میں مار کھانے کا کی وکٹس بھی جٹکائی اور دو سو چوراسی پر اب آل آؤٹ ہے انڈیا بھارت اپنی بیٹنگ پھر سے سٹارٹ کر چکا ہے ایک وکٹ بھی گواں چکا ہے دیکھتے ہیں پاک میڈیا کا کیسا ریاکشن ہے کیا سوچنا ہے محسین علی صاحب کا ٹھیک ہے مار کھائی ہے لیکن چار وکٹیں لیئے ہیں اور چاروں میں اچھی وکٹیں لیئے ہیں اس نے یہاں کوئی کھڑا ہو تین بھومرا کی ہیں دو شامی کی ہیں ایک تھاکور کی ہے تو ایک سو بتیس رن کی آپ کو شاندار لیڈ ہے لیکن ٹیک نتھنگ اوے فرام بیرسٹو what a classical counter attacking innings by بیرسٹو تھوڑا بیلنگز بھی کھیلا تھوڑا اس کا ساتھ جو ہے پارٹس نے بھی آخر میں دیا but what a performance clinical performance دو سو رن بنائے ہیں ایکزیکٹ دو سو رن بنائے ہیں انگلینڈ نے باقی پانچ وکٹوں پہ زیاری بات ہے اس میں majority of 90 plus رن جو ہے وہ تو بیرسٹو نہیں آج بنائے ہیں زیاری بات ہے اس میں چھتیس سنتیس جو ہے بلنگز بھی بھی ہیں anyway جی بہترین ہے ایک سو بتیس رن کی لیڈ ہے اب آپ نے کرنے کیا دو ایک سو رن کریں بہت زیادہ نہیں چاہیے انڈیا سے اور دھیان سے کھیلیں بہت عوامے نہ اچھ لیں آپ کو میرا حساب سے اس وقت آپ کو opening جو ہے وہ بھیجنا چاہیے میرا حساب سے ویہاری اور اس کے ساتھ گل آئے اور پھر ون ڈاؤن پجھا رہا ہے اور اگر آپ نے پجھا رہا ہی کو opening کروانی ہے تو پھر بھائی جان اگر گل آؤٹ ہو جائے تو پلیز ون ڈاؤن کولی کو مت بھیجئے گا بہترین ہے آج کا دیکھیں وہ بھی کھیلنے ہی آئے تھے اگر کوئی سمجھے کہ انگلینڈ کھیلنے ہی آیا تھا تو ہی اور شیز لیونگ ان فولز پاراڈائز یس ایکزیکٹلی دو سو رن بنے ہیں یس پانچ وکٹے ہیں آخری نے بہت سکور بنائے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو سٹوکس چھبیس دو چانس آپ نے اس کو دیئے سو بگا ایک سو چھے کی ہے بیسٹو واز امیزنگ کمال کی باری کی ہے کمال کی باری کی ہے بار بار آپ کو کہہ رہے ہیں دیکھیں بھی پہلا کپتان ہے پہلی دفعہ کپتانی کر رہا ہے غلطیاں بھی کرے گا سیکھے گا بھی بہت دیر جادو کو نہیں لگایا شامی کو خود زیادہ بالنگ کرتے رہے اور آئیٹ دہ اینڈ آف دہ ڈے دوز ہور کوشننگ محمد سراج انکلوزن دوز ہور نوٹ سیٹسوائیڈ ویٹ سراج سراج کیم اپ ویڈا میچ جسے کہتے ہیں ٹرننگ پرفارمنس ویٹ فور وکٹس اینڈ اس میں روٹ کی وکٹ بھی تھی اس میں بلنگز کی وکٹ بھی تھی تو اس میں پارٹ سے اس نے بھائی دیکھیں وہ سلوگنگ کرے گا چھکا پڑے گا لیکن ایڈ دہ اینڈ آف دہ ڈے آئی ویل تیک ہنڈرڈ سکسز ایف آئی ایم ویننگ بھائی سنگل رن تو کہنے کا مقصد ہے دو سو چوراسی پہ آپ نے دوستوں کو آؤٹ کر دیا دو ایک سو بتیس رن کی لیڈ ہے شاندار جاندار لیڈ ہے جو لوگ میچ سے پہلے انڈیا کو زیرو آؤٹ آف زیرو کر رہے تھے انگلینڈ کو اسمان پہ اگریسیف اور روئی ڈائٹ من شرما نہیں کیل راہول نہیں اور اس کے باوجود بھومرا نے ثابت کیا ہے کہ اس کے اندر کپتانی کے گٹس ہیں ٹھیک ہے انیس بیس انیس بیس ہوتی ہے دوزار دوز ساتھ ہیں اور سف تین سو لائکس ہیں وٹ اس دیس وٹ اس دیس آگی میں بڑا نراز ہوں اور آپ پھر مجھے اور نراز کر رہے ہیں کیا ضرورت تھی وراد کولی کو اس کو چھیڑ دے مجھے بتائیں کوئی ضرورت نہیں تھی ان وارٹڈ سلنجنگ کی اس کے بعد اس نے گیرہ سے چینج کی ہے کہ اڑا کے رکھ دیا تو دیکھئے جب سارے غائب انڈر گراؤنڈ تھے آپ کے بھائی نے کہا یہ لیجی ویکٹ آ رہی ہے ٹویٹرز چیک کریں تو گیم ریڈ بھی کرنی ہوتی ہے اینیویز جلدی سے ادھر نوٹھ ایمٹن شائر کے خلاف آٹھ پہ دو آٹھ ہو چکے ہیں انڈیا کے آٹھ پہ دو اور پہلے بیٹنگ ان کو دی ہے نوٹھ ایمٹن شائر نے انڈیا کو رین نے روکا وہاں دو آٹھ ہو گئے ہیں آٹھ رنز پہ اور سینجو سیمسن کچھ نہیں کر سکا آج کا کرتے ہیں ایک سو چھے بیرسٹو سٹوکس پچیس تین دفعہ باری کیا بیلنگز چھتیس بورڈ کیا سراج نے سٹیرڈ براد کو شاندار باؤنس پہ سراج نے ایک رن پہ پورٹس کو کیچ کی آئیر نے سراج نے تو جناب دو سو چوراسی بہت تیز کھیلا کوئی شک نہیں دو سو رن دیر سیشن میں اور بارش بھی رکتی رہی لیکن ایک سو بتیس رن کی لیڈ آئی ویل آلویس ٹیک ایک سو بتیس رن کی شاندار جاندار لیڈ ہے اب انڈیا نے سکون سے کھیلنا ہے اور اب جو ہے جناب اوپننگ میں اگر آپ اکلمندی کریں ویہاری سے اوپننگ کرائیں شبمگل کے ساتھ پجارہ ونڈ آنا ہے اور اگر آپ نے پجارہ کو کرانی ہے گل آؤٹ ہو جائے تو تیسرے نمبر پہ آپ جو ہے سرشائیر کو بھینا مربانی کرنا یار ویہاری کو نہ بھینا یہ ٹک 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 سے آپ مارے جائیں گے you don't need ٹک 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 you need aggression تو ایک سو بتیس رن ہے دو سو رن آپ نے دو سو سوا دو سو کرنے ہیں دو دن سے زیادہ ابھی ایک سے زیادہ سیشن یہ پڑا ہے اور چھے سیشن کل اور پرسو کے پڑے ہیں تو انڈیا i feel like جو میرا بھروسہ تھا you are ahead in the game you were ahead in the game those who were giving zero but to zero to انڈیا those must hide now تو دوستو یہ ویڈیو ریکارڈ ہونے تک اکیس پر ایک وکٹ کے نقصان پر کھیل رہا ہے انڈیا اور یہ وکٹ ہے شبمنگل کی قریض پر ہیں پجارہ اور حنمہ ویہاری اس کے بعد آئیں گے ویراد کولی ویراد کولی کو آج سلیزنگ کرتے ہوئے بھی دیکھا گیا وکٹ کیمرہ میں ریکارڈ ہوا ہے یہ بیرسٹو کے ساتھ ان کا کچھ معاملہ فس گیا تھا کہ آپس کی بحث کا یہ ویڈیو کافی وائرل ہو رہا ہے سوچل میڈیا پر امید کرتا ہوں آپ نے دیکھا ہوگا ابھی میچ دیکھتے ہیں اور ملتے ہیں میچ کے بعد تب تک کے لیے جا جب چہین سوچل میڈیا پر